اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک تاریخی دن ہے آل گوہ امیمن جماعت کا یہاں پر میں فارمیشن ہوا ہے اس کے اندر میں جناب محمد اقبال صاحب آئے ہیں جو گوہ اسٹیٹ ہٹ کمیٹی کے چیئرمن بھی ہیں اور بہت بڑی ذمہ داری ہیں امت مسلمہ کے لیے جنہوں نے یہ چیئرمن ہے دو ہزار دس سے آپ کی کافی بڑی ذمہ داریاں ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں یہاں پر ہزٹیٹ ہٹ کمیٹی کی طرف سے آپ بتائیں اسلام علیکم سب سے پہلے تو میں بتاؤں گا کہ دو ہزار دس سے جو چیئرمن شیپ آج تک میرے ہاتھ میں ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ حجیوں کی خدمت کرنے کا ایسی بات ہے کہ ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ جو فارم جیسے کہ پہلے کیا تھا سینٹرلیس سسٹم نہیں تھا کمپیٹرلیس سسٹم نہیں تھا پہلے اورلی فارم لکھتے تھے اور ڈائریک بیچا کرتے تھے حج کمیٹی آف انڈیا کو اب ایسا ہو گیا کہ فارم ہم لوگ بھرتے ہیں حجیوں کے حجیوں کے فارم بھر کے سکروٹنائز کر کے حجیوں کا جو آل لائن فارم ہم لوگ فیل کرتے ہیں اس کے بعد فیل کرنے کے بعد جیسے کہ ہوتا ہے کہ کوٹا کا حساب ہوتا ہے جیسے جسے ہم کو کوٹا دیا گیا ہے بہت کم کوٹا ہے ہم کو 66 سیٹ کا کوٹا ہوتا ہے پورے گواہ کے لئے مگر ہم لوگ پھر منسٹری سے سینٹرل منسٹری سے ایسا کر کے اور سمال سٹیٹس کا ملاک ہے ایسے کر کے دیڑھ سو تک ہمارے حجی ہو جاتے ہیں اس دیڑھ سو حجی میں اسے کیا ہوتا ہے دیڑھ سو حجیوں کے لئے ایسی ایک بات آگئی تھی کہ میں پہلے قدمت کی بات بتاؤں گا جیسے حجیوں کو ہم لوگ ہمارا جو کیمپ ہوتا ہے یہی پہ ہوتا ہے یہی جگہ پہ گل مور باگ میں ہوتا ہے یہاں سے جیسے کہ 72 hours before prior حجیوں کو بلائے جاتا ہے یہاں رہنے کا پورا بندوبست کیا جاتا ہے یہاں کھانے کا پورا بندوبست سٹیٹ کی طرف سے ہوتا ہے اس میں یہاں سے پھر ایرپورٹ جانے کا transportation ہر چیز ہوتی ہے یہاں سے یہ سب چیزیں یہ سب خدمت کرنے کے لئے یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہم کرتے ہیں دوسرا ایسی بات ایک بار آئی تھی کہ دو ازار دس میں جیسے کہ تب سسٹم ایسا تھا کہ جتنے بھی ہمارے فارمز آتے تھے ہم لوگ بامبے بیجا کرتے تھے تو پورے پاس ہو جاتے تھے پھر گیارہ سے ایسی تکلیف آئی کہ انہوں نے سسٹم کوٹا کا شروع کیا کوٹا کا سسٹم شروع کرنے سے ہم کو ہو گئی 66 سٹس 66 ہونے کے بعد پھر ہو گئی اور 34 سٹس ملی ایسا ملا کہ ہو گئی ہماری سو سٹس سو سٹس ہونے سے ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے تھے کیوں ہمیں یہاں سے ایمباغیشن پوائنٹ جب سے شروع ہوا ہے تو سو سو سٹس پہ کوئی ایرلائنز فلائٹ نہیں کر سکتی تو اس ٹیم ہمارے چیف مینسٹر دیگمبر کامت تھے تو ہم لوگ نے ایک پروپسل رکھا ان سے انہوں نے ہمیں دلی لے جا کے سیویل ایویشن سے بات کر کے یہ سب مسئلہ حل کر کے ہماری فلائٹ بچائی اس فلائٹ بچانے کے بعد ایسا ہوا کہ پھر دو آزار بارہ کی بات آئی وہ ہی بات آنے لگے تب الیکشن تھا اب وہ چیف مینسٹر نہیں رہے اب وہ مڑگوں کے ایمیلے ہے تو یہ بات واپس آئی کہ کیسے کریں گے ہم لوگ ہر ٹائم تو کوئی بچائے گا نہیں تو پھر ہم لوگ نے کنڈا کمیڈی سے بات کی ان سے مشورہ کیا ان سے ہم لوگ نے گزارش کی کہ آپ کے جو نیبرنگ ہے جیسے ہمارے نیبرنگ ہے جیسے کہ کاروار ہے بٹکل ہے بیلگام ڈسٹرک ہے جو اتر کنڈا کے جو حاجی جو حاج کے لئے جاتے ہیں اتر کنڈا بولتے ہیں اتر کنڈاٹک تو بیلگام کاروار اور بٹکل ان کے حاجیوں کو ہم ادھر سے روانگی کریں گے ایمارکیشن پوائنٹ ایمارکیشن پوائنٹ ان کے لئے یہاں ہی سے کریں گے گوہ سے ایسا کر کے انہوں نے ہمیں پانچ چھ سو سا سو حاجی دینا شروع کیا یہ تو سٹیٹ بڑے ہے یہاں پہ پوپلیشن کچھ نہیں ہے یہاں پہ تو پوپلیشن بہت کم ہے تو انہوں نے ہماری ریکویشن مان کے انہوں نے ہماری گزاری سمجھ کی تھی ہم لوگوں نے ایک پروپوزل بنا کے ان کو دیا انہوں نے منسٹری میں دے کے یہ پاس کر کے دو آزار بارہ سے آج تک حاجی جو اتر کنڈاٹا کا اتر کنڈا بولتے جیسے کہ بیلگام کاروار بٹکل ان کے حاجی گوہ سے جاتے اس وجہ سے آج ہماری فلائٹ سیف ہے گوہ امبگیشن پوائنٹ سیف ہے ان کو میں شکریہ دہ کرنا چاہتا ہوں باقی جو باقی جو all facilities جو کہتے ہیں ہر جگہ جو گوہ میں ہم لوگ یہ facilities دیتے ہیں جو خدمت میں کہ حاجیوں کے رشتے دار جو بھی ان کو رخصت کرنے آتے ہیں ان کا بھی ہم لوگ کانے پینے کا انتظام رہنے کا ہر چیز کا انتظام کرتے ہیں آج تک پچھلے چھ سال میں آج تک ایسے نہیں کہ کسی کی کمپلین نہ ہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے تو یہ تھے جب محمد اکبال صاحب جو وہ بہت ذمہ داریاں نبا رہے تھے ساتھ میں ایک بات اور بھی کرنی ہے بہیسیت میمن ہونے کے آپ امت مسلمہ کا ایک بہترین کام کر رہے ہیں کیسا محسوس کرتے ہیں آپ کام کرتے ہیں خوشی کی بات ہے بہت بہت خوشی محسوس ہوتی ہے جو اتنے خوشی ہے گوہ کا مہاول جب حج کی روانگی ہوتے ہیں جب ہاں کا مہاول بہت بہترین ہوتا ہے اس سے زیادہ خوشی کیا چاہیے جب حاجی خوش ہم خوش اللہ بھی خوش رہتا ہے اللہ بھی خوش ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہم کو حاجیوں کی خدمت کرنے کا یہ ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے کہ گوہ کناٹک کے حاجیوں کی بھی خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے آج لوگ ترس رہے خدمت کرنے کے لئے پیسے سے خدمت نہیں ہوتی خدمت ہوتی ہے پیار سے محبت سے جو اپنا وقت دے سکتے ہیں جو ادھر آکے حاجیوں کی بیگ اٹھانا اس کو خدمت کہتے ہیں لاکے پیسہ دینے سے کام کرنے سے یہ خدمت نہیں ہوتی ہے حاجیوں کو خوشی خوشی روانگے کرنا یہ سب سے بڑی خدمت ہے یہ تھے محمد اقبال صاحب جو گوہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمن تھے محمد دنیا سے باتچیت کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ